ہلو دوستو آپ سب کا ساکت ہے اپنے چینل ڈور میں دوستو آج میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ آپ کی جو کٹ آف ہے جی پیٹ 2021 کے پیپر کے جو کٹ آف ہے وہ کیا رہنے والی ہے میس یہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہوگی دوستو یہ ویڈیو امونن میں جیدہ تر کیا کوشش کرتا ہوں کہ جس دن اقزام رہتا ہے اس کے ایک دن پہلے ڈالنے کی لیکن بہت سے بچوں کے میرے پاس میسج آ رہے ہیں ایسے چینل ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ جو کٹ آف ہے وہ وہاں پہ بہت بڑھنے والی ہے اور اس چیچ کے لیے وہ وہاں پہ اپنی طرف سے ترک بھی دے رہے ہیں دوستو میرا یہاں پہ فرج بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی سٹوڈنٹس ہیں اور جو کی اس کٹ آف ایکسپیکٹڈ کٹ آف کا وہاں پہ انہوں نے مانگ بھی کی تھی اور ان لوگوں کی جو رن نیتی ہے جو سٹریٹجی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کے دورہ ہی وہاں پہ نردھارت ہوگی تو اس لیے دوستو میں یہ ویڈیو آج لیا ہوں آپ کے لیے اور اس کے لیے میں نے وہاں پہ پول بھی کرایا تھا کی آپ کے کالڈنگ وہاں پہ کیا کٹ آف جائے گا تو یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ ڈسکس کرنے والا ہوں فرسٹ اف آل دوستو یہ بات ہے کہ جو ہائی کٹ آف بہت سے چینل بتا رہے ہیں کہ بہت ہائی کٹ آف جانے والی ہے کیونکہ جو پہلا پیپر ہوا جیسے انٹی اے نے کرایا اب وہ بچے سمجھ چکے ہیں اور کٹ آف وہاں پہ ہائی جائے گی تو دوستو یہ بلکل بھی غلط چیز ہے کیونکہ کسی بھی پیپر کا کٹ آف جو ہے وہ نردھاریت ہوتا ہے اس کے ڈیفکلٹی پہ اگر اس کا ڈیفکلٹی لیول ہائی ہے تو اس سے میٹر نہیں پڑتا ہے کہ پچھلے سال کینڈیٹس نے پیپر روز دیکھا ہے وہ پیٹن سمجھ گئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اور اگر ایزی رہتا ہے تو وہاں پہ کٹ آف جیادہ جانے کی امید رہتی ہے لیکن دوستو کٹ آف کو آپ پہ سمجھنا پڑے گا کہ کٹ آف کیا ہے کٹ آف ایک qualifying marks ہے یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ کٹ آف means یہ ہے کہ جو آپ اگر 200 number پا گئے 500 میں سے تو آپ وہاں پہ under 100 rank پا جاؤ گے ایسا نہیں ہے بلکہ کٹ آف means ہوتا ہے کہ آپ qualify کر جاؤ گے اور وہ جو qualifying number ہوتا ہے جو qualifying merit ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے کہ وہاں پہ کتنے average student نے اس number کو gain کیا ہوا ہے تو دوستو یہ کچھ depend کرتا ہے کہ average student مطلب کہ جتنے student ہیں ان کا جب average نکالا جائے گا تو وہ انہوں نے وہاں پہ کتنے marks achieve کی ہیں اس کے according آپ کا qualifying cut off بنتا ہے کہ اس کے نیچے والے candidates پاس نہیں ہیں بلکہ جو qualifying number والے ہیں کیول وہی پاس ہیں اس کے اوپر جو number پا رہا ہے وہ لوگ وہاں پہ پاس ہے تو اس کے لیے وہاں پہ average student کا high score کرنا جروری ہے تب ہی جا کے آپ کا وہاں پہ جو cut off ہے جو دوسرے چینل بتا رہے ہیں کہ بہت high cut off جانے والی ہے وہ جانے والی ہے ٹھیک ہے تب ہی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ candidates یہاں پہ 50 سے 100 candidates وہاں پہ high score کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کا cut off ہے جو پچھلی بار 163 کی range پہ رہی ہے جنرل کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس بار بڑھ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو وہاں پہ کم سے کم آپ کے 10 سے 20 ہزار جو candidates ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ وہاں پہ کیا score کر رہے ہیں اس پہ زیادہ چاہ رہا ہے کیونکہ بہت سے چینل نے بول دیا ہے کہ cut off بہت زیادہ جانے والا ہے اس لئے آپ وہاں پہ بے بس ہو جائیں اور وہاں پہ بلکل پڑھائی چھوڑ دیں بلکل بھی غلط چیز ہے یہ ہمیسہ examination کے پہلے hype ہوتا ہے کہ cut off زیادہ جائے گی ایسا کر کے ہمیسہ سے دیکھا گیا ہے آپ کو اتنے experience نہیں ہوگا کیونکہ آپ ہم لوگ یہاں پہ چینل چلاتے ہیں تو ہر سال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے ویڈیوز آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے اچھے candidates وہاں پہ frustrate ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو capability ہے اس کے ادھار پہ وہاں پہ paper نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا loss ہو جاتا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو سے آپ ہمیسہ بچیے اور جو آپ کا منوبل ہے جو confidence ہے اس کو ہمیسہ maintain کیا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کچھ marks increase کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا 200 وہاں پہ cut off چلا گیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز دوستو کہ میں نے وہاں پہ polling کر آئی تھی جس میں around 600 یا 700 بچوں نے وہاں پہ polling کی ہے جس پہ میں نے marks دیا تھا کہ آپ کے according کیا cut off جا سکتی ہے آپ کے according expected cut off کیا ہے جس میں وہاں پہ around 700 candidates نے وہاں پہ polling کی ہے اور اچھا لگا کہ وہاں پہ بہت سے بچوں نے بڑھ چڑھ کے وہاں polling کی ہے لیکن دیستو میرے پاس message بھی آیا candidate سے برابر بات ہوتی رہتی ہے whatsapp میں تو وہ لوگ اس میں سے ایک candidate ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر مطلب کیا جانے والی ہے cut off آپ اپنی طرف سے ایک expected رائے مجھے دے دیجئے میں نے پوچھا کہ آپ نے polling میں کیا tick کیا ہے تو اس نے کہا کہ اپنے جو جن یون attempt کرنے والا ہوں اگر میں نے وہ وہاں پہ بتا دیا تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ دوسرے بچے وہاں competition پہ آگے نکل جائیں گے اس لیے میں اپنی strategy نہیں بتانا چاہتا امی polling میں ایسا کر دیا ہے لیکن آپ جو صحیح آپ کی طرف سے ایکسپیکٹر جو ایکسپیرینس آپ کا بولتا ہے وہ آپ اپنا کٹ آف بتاؤ تو دوست میں نے اس کو بلکل وہاں پہ ڈاٹا اور میں نے چیز کہا کہ یہ تو کیول ایک اگزام ہے آپ اگزام میں اگر ایسا کمٹیشن دکھانا چاہ رہے ہو کہ دوسرے وہاں پہ بھالا نہ ہو کیول آپ کا بھالا ہو تو یہ بلکل بھی غلط اسٹریجی ہے کیول آپ کی اگزامنیشن کے لیے نہیں بلکہ پورے لائف کے لیے اس لئے دوستو پولنگ کی ریزلٹ میں بھی کبھی یہ مجھ سمجھنا کہ وہاں پہ پولنگ کس میں زیادہ پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب candidates اس میں جا رہے ہیں یہ بھی اسٹریجی ہو سکتی ہے students کی کہ وہاں پہ جو پولنگ وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کیول آپ کو وہاں پہ غلط چیز دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا کمٹیشن کم ہو جائے تو ان سب چیزوں سے بچے گا پولنگ بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ جاتر جو candidates ہیں وہ وہاں پہ genuine پولنگ کیا انہوں نے کہ وہ کتنے attempt کریں گے لیکن دوستو اس کے basis پہ آپ کبھی بھی یہ مجھ سوچنا کہ آپ اپنی سٹریجی وہاں پہ بدل دیں ٹھیک ہے اب دوستو وہاں پہ کچھ بچوں کا یہ بھی کہنا ہے ہائی کٹ آف اس لئے جائے گی کیونکہ اس بار کرونا پیریڈ چلنا تھا بہت سے بچے گھر پہ بیٹھے تھے ان کو بہت ٹائم مل گیا وہاں پڑھنے کا دوستو ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ کو بھی پتا ہے کی کرونا پیریڈ ہو یا اگر آپ کو بہت چھٹی بھی دیتی جائے تو بھی آپ جو output ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے چیز آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ examination کب ہونا ہے پیریڈ وہاں پہ بڑھتا جا رہا تھا آپ کا notification آ نہیں رہا تھا تو یہ سب جب الجنے ہوتی ہیں تو candidate ہے وہاں پہ وہ اور frustrate ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس کا output پڑھائی کا بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس چیز کو آپ بلکل ماں سوچ ہو کہ corona پیریڈ ہو بہت زیادہ سمیں ملا لوگ بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو آپ کا syllabus limited ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے کوشن آنے ہیں کس سبجٹ سے آنے ہیں سب کچھ NTA نے وہاں پہ available کرا دیا ہے جی پیٹ نے ٹھیک ہے جی پیٹ نے سب کچھ label کرایا ہے سارے بچوں کے پاس book ہے سارے بچے وہاں پہ study کر رہے ہیں تو سب لوگ اتنا ہی پڑھیں گے کوئی extra وہاں پہ دوستو آئیے species نہیں بننے والا ہے اور بہت زیادہ loss ہوا ہے کیونکہ جو ایک rhythm ہوتا ہے جب آپ کے classes open رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک rhythm ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ daily ٹھیک ہے persistent ہو کے آپ وہاں پہ سمجھ دیتے ہو لیکن corona میں ایسا ہوا کہ دوستو بہت بچے laziness کا سکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت laziness کیونکہ کیا کرے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ period میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس طرح وہاں پہ cut off جو ہے ٹھیک ہے یہ ماں سوچئے کہ high جائے گی اس بار بھی ویسے ہی بچوں نے پڑھائی کی ہے جیسے پچھلی بار کیا تھا یہ بلکل غلط دھارنا ہے آپ کی کہ وہاں پہ بچوں کو زیادہ سمجھ مل گیا اس لئے high cut off جائے گا cut off means ہوتا ہے average وہاں پہ number کتنے آ رہے ہیں student کے ٹھیک ہے پھر دوستو ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ چیز بچوں کے من میں اور آئی کہ NTA کیونکہ پہلے paper لے چکا ہے پھر سے لے رہا ہے تو بچے یہاں پہ pattern سمجھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ cut off جادہ جائے گی تو دوستو یہ بھی بلکل غلط ہے یہ بھی بلکل نیرہ دھار ہے کیونکہ دوستو ایسا نہیں ہے اگر ایسے ہی بچے سمجھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی دن جو cut off ہے وہ آپ کی پانچ سو میں پانچ سو پہنچ جائے ایسا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا تو یہ بلکل غلط چیزیں ہیں paper لیا ہے NTA نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بار بچے pattern سمجھ گئے ہیں اور اس بار زیادہ score کر دیں گے سب کے سب ایسا کچھ نہیں ہے دوستو آپ پر جو cut off ہے وہ اگر آپ دیکھو کہ پچھلی بار کا جو cut off ہے وہ ابھی تک کا highest رہا ہے ٹھیک ہے وہ highest رہا ہے وہ بھی 200 number تک نہیں پہنچا ہے جیسا کی hype بنایا جا رہا ہے اس بار کہ بچوں کو ڈرائیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی پوری strategy یہاں پہ غلط ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کیسے کر کے channel لوگ بالکل false information دیتے ہیں اور کیسے کر کے آپ کا جو بھوش ہے جو آپ نے ابھی تک پڑھائی کی ہے ایک strategy بنا کے پڑھائی کی ہے وہ وہاں پہ چوپٹ ہو سکتی ہے اس لئے دوستو یہاں پہ cut off جو ہے وہ بالکل high جانے والا نہیں ہے آپ بالکل نشچنت رہی ہے اور جو cut off ہے دوستو اب آپ یہ بھی سننا چاہتے ہوں گے کہ expected cut off کیا ہے دوستو یہاں پہ جو expected cut off ہے وہ 155 سے لے کے 165 تک ہی رہنے والا ہے یہ range ہے general category کے لیے باقی category کے لیے آپ وہاں پہ نکال سکتے ہیں کہ کیا cut off جانے والا ہے 155 سے لے کے 165 تک یہ cut off جائے گا اس کا قرار یہ ہے دوستو کہ اس بار کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ زیادہ seats دینے کی available کرانے کی ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر وہاں پہ جو جی پیٹ کی اگر seat burn رہی ہے تو آپ کا جو cut off ہے وہ بھی وہاں پہ وہی رہنے والا ہے اس سے آپ کا بڑھنے والا نہیں ہے cut off تو دوستو جو آپ نے یہاں پہ پوچھا ہوا تھا مجھ سے cut off کے لیے تو پھر سے میں دورہ دیتا ہوں کہ for your category یا general category کے لیے جو ہماری طرف سے expected cut off ہے وہ 155 سے لے کے 165 کی range پہ ہی رہنے والا ہے out of 500 تو آپ ابھی تک جو پڑھائی کر رہے تھے دوستو تو ویسی ہی continue کرے رکھئے بس اب ساری چیزوں کا وہاں پہ revision start کر دیجئے میں نے ویڈیو آپ کو پہلی avail کرا دی تھی کہ کیسے کر کے آپ کو last week میں کیسے وہاں پہ پڑھنا ہے کیا کیا چیز آپ کو وہاں پہ revise کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ جھٹ سے revise کر جائیے test series وغیرہ آپ کو لگانا ہے تو آپ لگا لیجئے لیکن اب یہ وہ سمیہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ حتاس ہو جائیے یہ سوچ کے کہ cut off بہت ہائی جانے والی ہے یہ بالکل false information ہے ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں آپ کو confidence lose کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور comment کریے گا آپ کو کیا چیز ہے جو آپ کو confidence lose کرا رہی ہے اور میں وہاں پہ بالکل آپ کو answer دینے والا ہوں اور جو بچے telegram میں نہیں جڑے ہیں وہ جڑ جائیں at the rate doer academy ہے آپ whatsapp پہ بھی مجھے text کر سکتے ہیں 99537-03693 اور آپ کے لئے سب سے اچھا ہوگا دوستو کہ اس ویڈیو کے نیچے آپ comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور میں اس کا reply جرور